سیکولر ریاست کا دعوے دار بھارت آئے روز پوری دنیا میں جگہ سائی کا باعث بنا رہتا ہے کبھی گاؤ ماتا کا ایشو بنتا ہے کبھی خالستان تو کبھی مسلم کمیونٹی پر ظلم و ستم ہوتا ہے دیلی کی جامعہ پر حملہ کے بعد مودے سرکار کو جہاں پوری دنیا میں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں اس کے ہی ملک کے اداکار اور اداکارائیں ان پر برس پڑے ہیں اس تنازل میں بھارت کی مشہور اداکارہ نے کیا کہا یہ بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل لائن نیوز ایچ ٹی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہیں والی ووڈ کی سابق اداکارہ اور گلیمر بیوٹی ٹوینکل کھنہ نے سانحہ دیلی جامعہ کی سختی سے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مودے سرکار بھارت کے شدت پسند ہونے کا ایک واضح ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ کسی بھی ملکوں قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں بچوں پر اس قسم کا تشدد کرنا یقیناً کم اقلی اور زیادتی کی آلہ مثال ہے بولی ووڈ کی سابق اداکارہ ٹوینکل کھنہ کا کہنا ہے کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں طلبہ سے زیادہ گائے کو تحفظ دیا جاتا ہے تفصیلات کے مطابق نامور بھارتی اداکارہ اور بولی ووڈ کے سپر اسٹار اکشے کمار کی اہلیہ ٹوینکل کھنہ نے بھارت کی جواہلال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ پر تشدد کے واقعے کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بھارتی اخبار کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں طلبہ سے زیادہ گائے کو تحفظ دیا جاتا ہے ٹوینکل کھنہ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ بھارت اب ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں گائے کے زبا کرنے پر تو پابندی ہے لیکن طلبہ پر تشدد کرنے پر کوئی پابندی آئید نہیں کی گئی ہے جامیہ ملیا میں طلبہ پر تشدد، ٹوینکل کھنہ بول پڑی، بولیوڈ دکارہ نے لکھا کہ آپ طلبہ پر ایسے ظلم اور تشدد نہیں کر سکتے اس سے سرکوں پر احتجاج ہوگا، ہڈتالے ہوں گی اور لوگ زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں گے سپرسٹار اکشی کمار کی اہلیا نے اپنی ٹویٹ میں شیئر کردہ اخبار کی سرخی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ اس اخبار کی سرخی سے واضح ہو رہا ہے کہ بھارت میں طلبہ کو تحفظ نہیں ہے واضح رہے کہ گزشتہ دن نئی دہلی کی جواہلال نہرو یونیورسٹی میں آر ایسے کی انتہا پسندوں نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو چن چن کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا میڈیا ریپورٹ کے مطابق جواہلال نہرو یونیورسٹی میں آر ایسے کے ماسک پہنے ہوئے چاس سے ساٹھ گنڈوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں اساتذہ سمیت چوبیس افراد زخمی ہوئے تھے حملے کے دوران طالبات پر بھی تشدد کیا گیا تھا کہ طلبہ یونین کی صدر کو مار مار کر لہو لہان کیا گیا تھا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس واقعے پر بھارت بھر میں طلبہ سراپہ احتجاج بنے ہوئے ہیں ممبئی کولکتہ اور ہیدراباد سمیت کئی شہروں میں احتجاج بھی کیا گیا ریپورٹ کے مطابق آر ایسے کے کرکٹ بیٹ سے لیز انتہا پسندوں نے ہاسٹل میں داخل ہو کر کمروں میں توڑ پورٹ بھی کی کچھ طالب علم جان بچانے کے لیے اپنے کمروں کی ایک منزلہ بالکنی سے نیچے کود گئے اور زخمی بھی ہو گئے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس پور تشدد کاروائی کے دوران دلی پولیس خاموش تماشائی بنی رہی جس کے بعد جی این یو کے طلبہ رات گئے پولیس ہیڈکوارٹر کے باہر جمع ہو گئے اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہماری آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائی کا اظہار کیجئے کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایچ ٹی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپٹیٹس بروقت ملتی رہی